اور سترہ رمضان کو دوسرا واقعہ ہوا ہے اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کا انتقال ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا جو آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی اور اس حد تک کہ کہا یا اللہ یا اللہ میں نے بیویوں میں برابری کی ہے پر میرا عائشہ سے پیار زیادہ ہے اس پر میری پکڑنا فرمانا سبحان اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سنجھائے چونکہ حضرت عائشہ چھوٹی تھی تو ان سے دوڑ لگا رہے ہیں حضرت عمی سلمہ کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی جوہریہ کے ساتھ صفیہ کے ساتھ عمی حبیبہ کے ساتھ زینب کے ساتھ دوڑ نہیں چکے ان کو لارڈ کروائے چھوٹی عمر کی رعایت کی لارڈ کروائے آو عائشہ دوڑ لگائیں یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا دوڑ لگائیں اللہ کے نبی نے کہا عائشہ آو دوڑ لگائیں اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ سوڈانی مسجد میں تماشا کر رہے تھے اوہ عائشہ تمہیں تماشا دکھاؤ اور دوبارہ حبشی آئے تو پھر اممہ جی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اتنی دیر دیکھا کہ اللہ کے نبی تھک گئے کھڑے ہو وہ ایسے پاؤں پر زور ڈال کر پاؤں مدل لئے تھے آٹا گوند کے دیتے تھے شروع شروع میں جو کہ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا پھر پاس بیٹھ کر ایک دو نوالے موں میں ڈال دیتے تھے اب آپ جو فارغ ہو کے جا رہے ہو کوئی سال لگاؤ گے کوئی کسی کی شادی ہوگی تو یہ میری ایک نصیحت ہے کہ اچھے خامند بن کے دکھاؤ اور اچھا خامند وہ ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے ابھی آپ چھٹیوں میں جا رہے ہیں گھر تو اپنے والدین کی خدمت بین بائیوں کی خدمت وہ تبلیغ میں ایک اسطلعہ چلتی تھی عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے یہ کہا کرتا تھا خدمت کے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال و سطرہ رمضان المبارک اللہ کی سب سے اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بھی پہلی اور آخری خاتون جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے کسی نبی نے جان دی وہی نبیوں کے سر دا ماتا فی سحری و نحری کہا یہاں یہاں میرے نبی کا سر تھا اور آپ ان کو آسرہ دے کے اس طرح بیٹھے ہوئی تھے اور آپ تھوڑا سا یونیم درازت اس حالت اور یہاں سر رکھے ہوئے حضرت عائشہ کے سینے پر نبی نے جان دی یہ کائنات کی واحد خاتون ہے جس کے سینے پر سر رکھے ہوئے نبی نے جان دی اور آپ فرماتی ہیں آخری چیز جو میرے نبی کے موں میں گئی میرا لعاب تھا کہ میرے بھائی عبد الرحمان آئے ان کے ہاتھ میں میں سواق تھی تو اللہ کے نبی کی نظر یوں پڑھ ایسے ٹک گئی میں سواق پر تو میں نے اندازہ لگا لیا یا رسول اللہ میں سواق کر نہیں تو میں نے بھائی سے لے کر چب آئی تو میرا لعاب اسے لگا وہ میں نے آپ کے موں میں پھیری یا آپ نے خود پھیری تو فرمائے وہ آخری چیز جو میرے نبی کے موں میں گئی وہ میرا لعا بیتہان تھا اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی قبر بنا حضائشہ کا گھر ہی آپ کے لئے آخری آرام کا بنا اور کائنات کی دو عظیم ہستیاں او بکر علماء ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ابو بکر عمردائیں بائیں تھیں تو آپ نے ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے کہا ہمیں دیکھ رہے ہو کہا جی قیامت کے دن میں اسی طرح اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمرو ہوگا تو امہ عائشہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا گھر میرے نبی کی آخری آرام کا بنا جہاں ستر ہزار فرشت صبح آتے ہیں شام تک درود پڑھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں شام کو ستر ہزار آتے ہیں صبح تک درود پڑھتے ہیں یہ واحد خاتون ہیں جن کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وہی آتی تھی کسی اور بیوی کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وہی نہیں آتی تھی امہ عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوتے تھے تو وہی آتی تھی آپ کی برکت سے تیمم ملا حضرت یوسف علیہ السلام پر تحمت لگی گناہ کی زلیخہ نے لگائی تو ایک بچے نے گواہی تھی حضرت مریم پر قوم نے تحمت لگائی تو بیٹے نے گواہی تھی اور حضرت عائشہ پر تحمت لگی تو میرے اللہ نے خود گواہی تھی کتنا مڑا فرق شہد شاہد من اہلِها انکان قمیسو قد من قبل فصدق دوہ من القلبین و انکان قمیسو قد من دبر فقلبتو من الصادقین یہ تو آگئی گواہی بچے کی شاہد شاہد من اہلِها اور قال انی عبداللہ آتانی الكتاب و جعلنی نبین و جعلنی مبارکہ یہ حضرت مریم کی گواہی اور حضرت عائشہ کی اِنَّ الَّذِينَ جَاقُوا بِلْعِفْقِ عُصْبَتُمْ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوا شَدُ لَّكُمْ بُلُوا وَقَیْرُ لَّكُمْ لِكُمْ لِكُلْ لِكُلْ لِمْمْرِ مِنْهُمْ مَقْتَسَبَ مِنْ الْإِثْمَ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ فَلَّهُ عَضَابٌ عَضِيمٌ اللہ تعالی اللہ موضم اخشری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ کہیں اتنا غضب ناک ہو کر نہیں بولا جتنا ان آیات میں غضب ناک ہو کر بولا ہے جس میں امہ عائشہ کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کی اللہ کے نبی ایک مہینہ وہی نہیں آئی پورے مدینے میں آگ لگ وہی کیوں نہیں آئی تو اللہ ہی جانتا ہے کیوں نہیں آئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے زبان کے زہر کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط استعمال کس طرح گھروں کو آگ لگا دیتا ہے ہمیں سبق دینے کے لیے کہ زبان پہ قابو رکھیں اس حد تک حالات پہنچ گئے کہ میرے نبی گئے حضرت آئیشہ کے پاس آئیشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے اللہ معاف کر لے اس حد تک ذہن پر اثر ہوا باتوں کا کہ آئیشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ معاف کر لے اور اگر نہیں کیا ہے تو اللہ تیری پاک دامنی بیان کرے گا تو آئیشہ فرماتی ہیں چوبیس گھنٹے ہو گئے تھے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا نہ سوئی تھی صرف رو رہی تھے تو ایک دن میرے آنسوں خوشک و موٹ کے بیٹھ گئے میں نے کہا اببا جان میری صفائی پیش کرو ابو بکر وہ ایسے کام پر رہے تھے کہا بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے امہ جان امہ روما میری صفائی پیش کرو وہ بھی کہنے لگے بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے تو کہنے میں نے ایک دم چھمک کے کہا سچ بولوں گی تو کوئی مانے گا نہیں جھوٹ بولوں تو اپنے آپ کو برا کہوں بس میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا حضر یعقوب کہنے لگے مجھے غم میں حضر یوسف کے والد کا نام ہی بھول گیا میں نے کہا کہنے لگے یہ کہہ کر میں لیٹ گئی دوبارہ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا مجھے یہ تھا کہ اللہ کا نبی کوئی خواب دیکھ لیں گے یا جبریل آکے کہہ دیں گے یہ کسہ غلط ہے لیکن وہ تو قرآن جب وہی اتری ایک دم تو اوبکر اور امہ رومان ایسے کانپنے لگے چہرے زرد ہو کر مرنے والے ہو کر کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے حق میں ہے یا خلاف ہے جب وہی ختم ہوئی تو میرے نبی مسکر آئے زور سے کہا عائشہ مبارک ہو اللہ تیری گواہی دینے خود آگی تو امہ رومان کہنے گی عائشہ اٹھو اللہ کا نبی کا شکر ادا کرو کہا نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی تھی تو سترہ رمضان حضرت عائشہ کی کا انتقال کا دن ہے تو آج میں نے اپنے اوپر جبر کر کے بول لیا ہے پچاس منٹ دعا کرنا مجھے سردرد اور اکیس کی رات ہے سبق پڑھتے پڑھتے میری لئے آپ سب بچے دعا کر دیں سب سے دیدے پڑھتے 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 پڑھ